بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلباء اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم مؤتہ امام محمد کے سبق نمبر تیرہ کو پڑھیں گے آج کے سبق میں ہم دو طرح سے گفتگو کریں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک برطن اور نقصیر کا بیان آج کے سبق کے عنوان سے ہی ہمارے دو عنوانات وہ ظاہر ہو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی برطن سے مرد بھی وضو کرے یا غسل کرے اور اسی برطن کا استعمال کر کے اسی پانی کے برطن سے اسی بچے ہوئے پانی سے عورت بھی کرے یا اس کا عکس ہو جائے کہ پہلے عورت استعمال کرے اور پھر اس پانی کا مرد کو استعمال کرنا وضو یا غسل کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز اس حوالے سے کیا احادیث ہیں اور کون سا مذہب ہے احناف کا تو اس حوالے سے ہم گفتگو اولاں کریں گے اور اس کے بعد پھر دوسری گفتگو جو ہماری ہے وہ نقصیر کے حوالے سے ہوگی کہ نقصیر پھوٹ جائے کسی کے ناک سے جو خون آتا ہے بظاہر یہ سر سے اتر کے آتا ہے تو اب یہ نقصیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس پر جو کتاب پر لکھی ہوئی احادیث اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ کا اپنا نظریہ کے حوالے سے جو کلام ہے وہ ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ بھی کریں گے البتہ اس کی جو بقیہ توضیح و تشریح ہے وہ ہم آئندہ سبق کا حصہ بن رہیں گے تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن سے وضو کرنے کے متعلق احکامات کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں احادیث کی قرات کا اور ان کے ترجمہ کا ہمارا سبق چونکہ باب الرجل والمرأت یتوضعانی من انہوں واحد سے شروع ہوتا ہے کہ یہ باب ہے مرد و عورت کا ایک ہی برطن سے وضو کرنے کے متعلق اخبرنا نالک حدثنا نافع عن ابن عمر کان الرجال والنساء امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے نافع اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مرد و عورت سبی ایک ہی برطن میں سے وضو کرتے تھے قال محمد لا بأس بئین یتوضع المرأة وتغتسل مع الرجل من اناء واحد ان بداعت قبله او بدا قبلها وہو قول ابی حنیفة رحمه اللہ تعالی امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت مرد کے ساتھ ایک برطن سے وضو کرے یا غسل کرے اب یہ عام ہے چاہے پہلے عورت شروع کرے یا مرد پہلے شروع کرے اور یہی قول امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بھی ہے اب ایک برطن سے مرد و عورت کا وضو کرنا یا غسل کرنا یہ جو انداز تھا حدیث آپ نے سنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ عام تھا یہ معمول بھی تھا اور اس کے معمول بھی ہونے پر یعنی ایک برطن سے مرد و عورت کا وضو یا غسل کرنا اس پر عمل ہونے پر یہ امت کا اجمع بھی ہے کہ زمانہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت ایک برطن کے استعمال سے اسی سے وضو غسل وہ کرتے تھے کوئی الگ الگ ان کی تخصیص نہیں ہوتی تھی اب اس پر ایک اشکال یا اعتراض کی طور پر آپ ایک حدیث کو لے سکتے ہیں جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جسے مجمع الزوائد میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس کے براک ثابت ہوتا ہے وہ حدیث کیا ہے وہ حدیث مجمع الزوائد کی ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یتبدہ کہ عورت کے غسل جنابت کے بچے پانی سے لا یتبدہ وضو نہ کیا جائے اور امام احمد نے فرمایا کہ اس حدیث کے تمام راوی جو ہیں وہ صحیح ہیں اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے غسل جنابت سے بچے پانی سے وضو کرنا وہ جائز نہیں ہے اور اس پانی سے مرد غسل جو ہے وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں لا یتبدہ وضو نہ کیا جائے بفضل غسل حق ہے کہ نبی علیہ السلام نے گویا منع کر دیا ہے تو اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے بچے پانی کے استعمال مرد کے لئے جائز نہیں ہے تو ہم نے جو حدیث پڑھیں ظاہر ہیں ان میں تو یہ ہے کہ کر سکتے ہیں تو پھر اس میں تطبیق کیسے دیں گے یا اس حدیث کا آپ جواب کیسے دیں گے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے عورت کے غسل جنابوں سے بچے پانی کے ساتھ وضو کرنے سے جو منع فرمایا ہے وہ کراہت تنزیحی کے طور پر ہے یعنی ایسا کرنا مرد کے لئے مکروح تنزیحی ہے بہتر نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کے بچے پانی سے وضو کر بھی دیتا ہے تو پھر بھی شرعان وہ گناہگار نہیں ہوگا اور اس کا وضو گسل ہو جائے گا تو اب یہاں پر اس حوالے سے فتح الباری میں جو تطبیق دی گئی میں وہی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہاں پہ یہ لکھا گیا وَهُوَ مُمْكِنُنْ أَنْ تُحْمَلَ اَحَادِيثٌ نَهِيِ عَلَامَةَ تَسَاقْتُ مِنَ الْأَعْضَائِ وَالْجَوَازِ عَلَامَةَ بَقِيَ مِنَ الْمَائِ وَبِذَالِكَ جَمْعَ الْخَطَابِ اَوْ يُحْمَلِ النَّهِيُ عَلَى الْتَنزِيحِيِ جَمْعًا بَيْنَ الْعَدِلَّتِ فرمایا کہ ممکن ہے کہ نحی والی احادیث کو اس پانی پر محمول کیا جائے جو بوقت غسل آزاز سے گرتا ہے اور کٹھا ہو جاتا ہے اور جواز کا معاملہ اس پانی کے لیے ہو کہ جو استعمال سے بچ گیا ہو تو وہ جواز والی احادیث اس پانی پر محمول کر لی جائیں اور خطابی نے ان دونے روایتوں کو اسی طرح ہی جمع کیا ہے یہ تو ایک صورت تھی تطبیق کی کہ جو پانی جسم سے گرا تو وہ نحی کے زمرے میں آ گیا اور جو برتن میں بچا تو وہ جواز کے زمن میں آ گیا اور دوسری تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اس نحی کو کراہت تنزیحیہ پر محمول کیا جائے تاکہ دلائل میں جمع تطبیق ممکن ہو سکے کہ یہ جو منع ہے وہ تنزیحی طور پر ہے اور جہاں ثابت بھی ہے تو وہ بھی کوئی حرج کی بات پھر نہیں رہتی اب یہاں پر ایک چیز آپ نے احادیث کے زمن میں سنی لیکن اسی مذہب کی تائید میں کچھ روایات میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے مزید رکھی جائیں جن سے یہ چیز واضح ہو کہ واقعی نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرد اور عورت کا ایک برتن سے وضو یا غسل کرنا یہ کوئی شرعاً برا عمل نہیں سمجھا جاتا تھا ابن عباس انہ امراتم من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتصلت من جنابت فتوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضلہ فذکرت ذالک له فقال ان الماء لا ينجسه شیئن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوما فرماتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے غسل جنابت فرمایا پھر اس سے بچے پانی سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزو فرمایا تو آپ کی زوجہ مقدسہ نے عرض کیا کہ میں نے تو اس سے غسل جنابت کے لیے پانی لیا تھا تو آپ اس سے بزو فرما رہے ہیں تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی اور اس حدیث کے روایوں کے حوالے سے بھی امام احمد نے لکھا کہ رجالوہو سقاتن کس کے تمام راوی جو ہیں وہ سقا ہے اسی طرح وَلَهُ عِنْدَ الْبَزَارِ عَنِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ عَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّعَ فَقَالَتْ لَهُ اِمْرَأَتُمْ مِنْ نِسَائِهِ اِنِّ تَوَضَّعَتُ مِنْ هَذَا فَتَوَضَّعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيُّنْ وَرِجَالُهُ سِقَاتًا مجمع زواید میں حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے حدیث مروی ہے کہ حضرت ابن عباس ہی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جب وضو کرنے کا ارادہ فرمایا تو ازواج متحرات میں سے ایک زوجہ محترمہ بولی کہ اس پانی سے میں نے وضو کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کر کے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی اس حدیث کے بھی جو راوی ہیں ان کے حوالے سے بھی فرمایا کہ رجال اُو سِقَاتٌ اس کے بھی سب کے سب راوی وہ سِقَا ہے اور اسی والے سے ایک آخری حدیث اَنَّ عَائِشَتَ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَالْنَبِيَّ صَلَّمْ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نَحَا قَانَا يَغْدَسِ لَانِ مِنْ اِنَا وَاحِدٍ يَغْتَرِفُ قَبْلَهَ وَتَغْتَرِفُ قَبْلَهُ یہ حدرت اروہ بیان کرتے ہیں کہ حدرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحا اور نبی علیہ السلام یہ ایک ہی برتن سے غسل فرماتے تھے اور کبھی نبی علیہ السلام پہلے پانی آہات میں اٹھا لیتے تھے اور کبھی حدرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحا پہلے چلو بھر لیتی تھی تو لہٰذا ان تمام احادیث سے بھی جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ مرد و عورت ایک پانی سے وضو اور غسل کر لیں تو درست اور جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ تو ہماری جتنی گفتگو تھی وہ مرد و عورت کا ایک برتن سے وضو یا غسل کے لیے اس پانی کے استعمال کے متعلق تھی اور اس میں آپ نے حتمی جو مواقف تھا وہ بھی سن لیا کہ حناف کے ہاں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر کئی ایک احادیث آپ نے سماعت کی اب باب الوضوء من الرعاف نقصیر سے وضو کے متعلق یہ باب ہے تو احادیث کچھ ہم پڑھتے ہیں اخبرنا مالک حدسنا نافعن ان ابن عمر انہو کان ازا رعف رجع فتوضع ولم یتکلم سم رجع فبنا علامہ سواللہ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے خبر دی کہ عدرت عبداللہ بن عمر کو جب نقصیر پھوٹتی تو نماز چھوڑ کر وضو کرنے چلے جاتے کسی سے بھی آپ گفتگو نہ کرتے اور پھر وضو کر کے واپس آ کر وہیں سے نماز شروع کرتے جہاں سے آپ نے چھوڑی ہوتی تھی اخبرنا مالک حدسنا یزید ابن عبداللہ ابن قصیط انہو رعا سعید ابن المسیب رعفا وہوا یسولی امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ انہیں یزید بن عبداللہ بن قصیط نے بتایا کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دیکھا کہ ان کی نماز میں نقصیر پھوٹ گی یعنی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نقصیر پھوٹی تو آپ عضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں المؤمنین کے حجرے کی طرف آئے تو آپ کو وضو کے لیے پانی بھرا ہوا ایک برطن دیا گیا جس سے آپ نے وضو کیا اور واپس آ کر اسی نماز پر بنا کی جو آپ پہلے پڑھ چکے تھے اب امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے سعید بن مسیب سے خبر دی کہ عضرت سعید بن مسیب سے پوچھا گیا کہ وہ شخص نماز کیسے پڑھے جس کی نقصیر بقصر پھوٹ رہی ہو تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ سر کا اشارہ کر کے وہ نماز ادا کرے اچھا اب چونکہ احادیث کافی ہو چکی ہیں اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ کا جو نظریہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی اس باب سے باقی ہے اور انہیں حدیث پر جو تفسرہ ہے وہ بھی ابھی باقی ہے تو اس حوالے سے ہم آخری حدیث امام محمد کے نظریہ کے متعلق ان کی عبارت تفسرہ جو ہے وہ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے آج ہم یہیں پہ موقف کرتے ہیں آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم